اور ویل ڈنس کندراباد کیونکہ آپ نے اس ٹیم کو ٹو ہنڈرڈ اور ٹن پہ آؤٹ کیا یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی آپ روم کے لیے اس کے لیے کلیپ کریں لیکن سیلف بیلیو کی کمی کی وجہ سے آپ نے میچ نہیں جیتا ورنہ کمر مشانی نے آپ کو میچ دے دیا تھا ٹو ہنڈرڈ اور ٹین اس ویکٹ پہ چیرز ہونے والا تھا اس کے لیے کیا بولتے ہیں دل بڑا چاہیے آپ لوگوں نے دل بڑا نہیں کیا آپ لوگ بھی یہ سن لو آپ لوگوں نے ان کو چانس دیا لیکن یہ تھوڑے سے در گیا اویل نہیں کیا یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ نیکسٹ اگر آپ نے چیمپئن بننا ہے تو دلیری چاہیے کیونکہ میں پہلی بیٹنگ دیکھ کے گیا تھا آپ کو پہلے میرے خیال میں پانچ یا آٹھ ہور میں چار فولٹاسیں ملیں چاروں فولٹاسیں یہ کر کے روکی گئیں اگر فولٹاس کو نہیں مارو گے تو پھر اگلی ٹیم کا مورال دبل ٹریپل ہو جاتا ہے اور اپنی ٹیم کا مورال یوں ہو جاتا ہے باہر بیٹھے ہوئے بھی بولتے ہیں کہ اوف گولے آ رہے ہیں بھئی یہ باتیں اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں دونوں ٹیموں کے لیے یہ سیکھنے کی بات ہے ممکن ہے آپ کو بھی آگے کوئی میچ ایس آئے انشاءاللہ آپ نے کذافی تک جانا ہے نا انشاءاللہ انہوں نے جانا ہے کہ آپ نے جانا ہے جس نے بھی جانا ہے یہ چیزیں میاں والی کی کرکٹ میں خان سورتے ہیں میاں والی مشہوری دلیری سے ہے تو آپ لوگوں نے دلیری دکھانی ہے ہار جیت گیم کا حصہ ہے ہار جیت کو بالکل کبھی ذین میں نہیں گنا جو لوگ شکست سے ڈرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے عمران خان کے ڈسٹک کیوں بھئی عمران خان کیا بولتا ہے جلنا نہیں ہے ہارنے سے کبھی نہیں گبرانا اگر آپ لوگ ہارنے سے نہیں گبراؤگے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی فائٹ ٹلینڈ نیور گیو اپ یہ فکریں آپ یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی پکے فکس کل دو تو شاباش ویل ڈن ایک اچھی گیم دیکھنے کو ملی سپیشل کلیب کرنا چاہیے منحال کے لیے اور شباب کے لیے اور کافی سارے بچے اچھا کھلیں آج لیکن اگر بسٹ پلیر آف دی میچ مین آف دی میچ میسٹر وکاس خان ایکسلنٹ ہی مرمائن کدھر ہے سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو کیونکہ ریگولر پرفارم کرنا کرکٹ میں چیمپئن ہوئی ہوتے جو ریگولر پرفارم کلتا ہے آؤٹسٹیننگ ہنڈرڈ کے بات آج آپ نے پھر شو کر آیا کہ وہ ایسے نہیں مارے تھے آپ میں کوالٹی آپ میں ٹیلنٹ ہے اور آپ نے سب کو ناکاو کرنا ہے ایٹی وان کی آؤٹسٹیننگ اننگ سے ایک مشکل وقت میں تو ویری ویل ڈن ابھی آپ پھر اپنا